جنگِ عذاب کے حوالے سے مزشتہ خود میں ذکر ہو رہا تھا کہ کس طرح خیبر کے یہودیوں کی ایس شکنی اور بوس کی وجہ سے کفار کا اکلشکر تیار ہو کر ہوا تاکہ مسلمانوں پر حملہ کر کے انہیں ختم کیا جا سکے اس کی مزید تفصیل تاریخ سے یوں ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلیت اور سفیان بن آف اسلمی کو لشکروں کی خبر لانے کے لیے بھیجا تو یہ دونوں گئے جب یہ مقام بیدا پہنچے بیدا مکہ اور مدینہ کے دمیان ذو الحلیفہ سے آگے ایک میدانی علاقہ ہے اور ذو الحلیفہ مدینہ سے چھے ساتھ مل کے فاصلے پر ہے بارہ ان دونوں کی طرف ابو سفیان کی گھوڑے گھوڑ سوار متوجہ ہوئے یہ دیکھے دشمن کی نظر پڑ گئی تو یہ دونوں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے ان دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گیا اور یہ قبر میں دفن کیا گیا شکریہ